اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں شویب امام اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ آف پرفیشنل وزیڈم سیریز کا ایک اور خصوصی انٹریو دوستو ہمارے آج کے مہمان کی کہانی آج کے ہر نوجوان کی کہانی ہے جسے کئی طرح کی ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑا جس نے اپنے کریئر میں بہت زیادہ سٹرگل کی اور آج سے پندرہ سال پہلے ایک ملٹائے نیشنل کمپنی میں بہت ہی بیسک لیول پر سیلز اگزیکٹیو کی جوب کی اور ان پندرہ سالوں میں الیکٹرونکس کی دنیا میں اپنا نام بنایا آئیے آپ کی ملکات کراتے ہیں فہیم اللہ خان سے جو کہ ملٹائے نیٹ کے بزنیس یونٹ ہیڈ ہیں سر بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف فابریکہ فہیم بھئی میں شروعات دینا چاہوں گا آج سے پندرہ سال پہلے میں آپ کو آج سے پندرہ سال پہلے لے کے جانا چاہتا ہوں جب آپ نے بہت ہی بیسک لیول سے شروعات لیس ہونی سے پھر آپ نے ال جی میں کام کیا اور کرتے کرتے آپ کے یہ پندرہ سال کا جو ٹینیور ہے گزرا اور آج آپ کمپنیز کو کنسٹنسی دیتے ہیں اور ایک بہت بڑی کمپنی ملٹائے نیٹ کے بزنیس یونٹ ہیڈ بھی ہیں لیکن میں ہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان کامیابیوں کے سفر کی شروعات کہاں سے ہوئی کس طرح کی سٹرگل آپ کو کرنے پڑی جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ جوبلی میں کام کرتے تھے تو آپ کو بہت ساری ریجیکشنز کا بھی سامنا کرنا پڑا آپ نے اٹوشن بھی پڑھائی تو میں چارہ تھا آپ اپنی کہانی کو ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کو بہتر طریقے سے جان سکیں شیب تینکیو ویری مچ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس چیز کے لیے کہ میں اپنی وہ کہانی بتاؤں اور اس سے بہت سارے لوگوں کو آگے فائدہ ہو جو آج اس لیول پر بیٹھے ہوئے جہاں پر پندرہ سال پہلے میں بیٹھا ہوا تھا تو دس از گوڈ کہ آپ نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا شیب نورمل اسی طریقے سے لائف میں جس طرح ایک لڑکا سٹڈی کے بعد اپنے پروفیشنل لائف کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے کچھ جابز وغیرہ ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے تو میں نے بیسیکلی جابز تو نہیں ڈھونڈی تھی لیکن میں نے کام ڈھونڈتا رہا ہوں کہ کوئی بھی کام میں کرلوں ٹویشنز وغیرہ پڑھاتا رہا ہوں جب میری اپنا سٹڈیز چال رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جب میں اپنے پروفیشنل لائف کی طرف آ رہا تھا تو پروفیشنل لائف میں میں نے ایک میرے بڑے اچھے دوست تھے میرے ٹیچر بھی تھے ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے دفعہ سوال کیا کہ I want to do job آپ مجھے help out کریں اس معاملے میں تو انہوں نے مجھے بڑا ڈانٹا ہے اس بات پہ انہوں نے کہا کہ اتنے tall اور اتنے زبردست energetic لڑکے ہو کیوں بھئی تم نے job کیوں کہتنی ہے تو انیوے میں اس میں یہ یاد ہے کہ انہوں نے مجھے تب مشورہ دیا تھا کہ آپ مارکٹنگ کی فیلڈ کو جوائن کریں کوئی سیلز اینڈ مارکٹنگ کی فیلڈ کو سیلز اینڈ مارکٹنگ کی فیلڈ وہ انہوں نے اس لیے مجھے سجیس کی تھی کیونکہ میں شروع سے ریلیشنشپ کے اوپر دوستوں کے ساتھ اور یہ وہ میرا نیٹورکنگ میری بڑی سٹرونگ تھی اس معاملے میں ان کو بتا تھا کہ یہ بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھتا ہے اور ان سے یعنی کہ گفشہ پہ اس کی اچھی ہو جاتی ہے اور ریمیمبر کہ میں نے جبلی انشورنس ایک کمپنی تھی وہاں سے سٹارٹ کیا اور وہ اس لیے ہی سٹارٹ کیا کیونکہ ہمارے ملک میں انشورنس خاص طور پر لائف انشورنس یہ بڑا ڈیفیکلڈ کام ہے اس کو سیل کرنا بہت ڈیفیکلڈ کام ہے کچھ ریلیجس پائنٹ آف یوز ہے بھی کچھ ایسا بھی تو اس کے اندر بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں ریجیکشن ریشو بہت زیادہ ہے جب آپ کسی کو کال کرتے ہیں کسی کو انگیج کرتے ہیں وہ آپ کو بلا تو لیتا ہے لیکن اس کے بعد آپ کے آفٹر منی وزرٹس وہ کہتا ہے کہ سوری یار آئی کودنٹ ٹو دیس تو اس کے اندر بہرحال کافی ہرڈلز آئیں اور اللہ کا شکر ہے لیکن اس میں بہرحال میں نے اچیومنٹس بھی کافی اچھی کی اس سے ایک انسان کے اندر ایک پاور ہوتی ہے کہ وہ گیو اپ کر جاتا ہے تو وہ بسیکلی پالش کر رہی تھی میری اس پاور کو کہ گیو اپ نہیں کرنا آپ لگاتار گریجولی لگے رہے ہیں اپنے کام کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا پھر 2005 میں مجھے ایک اپرچونٹی ملی تھی سونی میں ایز سیلز اگزیکٹیف ایک سیٹ خالی تھی تو تب ٹی وی کا دور ہوتا تھا پکچر ٹیوب جو ہے آئی ریمیمبر کہ میں نے 2005 میں جوائن کیا سونی کو اور بڑا مشکل تھا میرے لیے کہ میں ایک فیلڈ سے اٹھ کے اچانک الیکٹرونس کی فیلڈ میں یہاں پر آگیا ہوں لیکن وہ ایک چیز جو اندر بلٹ ان تھی کہ نیور گیو اپ میں کر سکتا ہوں میں ہی کر سکتا ہوں اگر میں نہیں کروں گا تو میری جگہ پہ کوئی اور آکے ضرور یہ کام کرے گا اللہ تعالی نے وہی صلاحیتیں مجھے دی ہوئی ہیں جو دوسرے لوگوں کو دی ہوئی ہیں تو جو مجھ سے پہلے یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو ان میں بھی یہ صلاحیتیں ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا یہ میرا چیلنج تھا میں ہمیشہ سے چیلنج ایکسیپٹر رہا ہوں تو مجھے بڑا مزا آیا سونی میں انہوں نے مجھے آئی ریمیمبر کہ فرس سکس منت جو تھے وہ میرے لئے بڑے ڈیفکلت تھے میرا لرننگ فیس تھا جیپنیز منجمنٹ تھی ہمارے ایک ٹیچر تھے وہاں پر یعنی کہ جو کہ وہاں پر آپریشنل ہیڈ تھے جی ایم آپریشن سے جعوید خان صاحب ان کا نام بالکل میں ضرور لینا چاہوں گا جنہوں نے ہماری بیس بنائی اس پروفیشنل لائف کے اندر تو کہہ لیں کہ انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا انہوں نے ہمیں اس فیلڈ میں تو آئی رمیمبر کہ ان کے ساتھ میں نے کام کیا اور میں نے اپنا ایک گول ایک موٹف سیٹ کر لیا ہوا تھا کہ ویڈن فائیو یئرز اگر میں پانچ سال تک میں مینیجریل سیٹ پر نہیں آوں گا تو میں یہ فیلڈ کوٹ کر چھوں گا تو الحمدللہ اللہ کی ذات کا بڑا کرم ہے اور والدین کی دعائیں بھی تھی الحمدللہ اس کے اندر اور میرے اس تیچر میرے استاد جعوید خان صاحب کا بھی بہت بڑا کنٹیبیشن ہے انہوں نے ہمیں سکھایا تو میں فیفت ہیئر بیفور فیفت ہیئر آئی بیکم دا برانچ مینیجر آف لاہور جو کہ کہہ لیں کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی برانچ تھی تو بہت ساری چیزیں اس میں دیکھیں پھر اس فیلڈ میں انٹیکٹ ہو گیا میں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا الحمدللہ اپنے ٹیم کے ساتھ کام کیا اور ہمیشہ رب نے سکسس دی ان چیزوں میں ہمیشہ ہمیشہ سکسس ملی باقی کمپنیز یعنی کہ اب لوگوں میں نظر آنا شروع ہو گیا لیکن اس میں بیسک چیز یہی تھی کہ ہمیشہ سیکھتا تھا ہر کام سے سیکھتا تھا ہر کام کو اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کرتا تھا جو چیز میرے ہاتھ سے ہو جاتی تھی اسے میں سیکھ لیتا تھا اور وہی پھر آگے ڈیلیور کر دیتا تھا اپنے ٹیم کو آگے ڈیلیور کرتا تھا تو بس ایسا ہی ہے اس کے بعد پھر اپرچونیٹیز آتی رہی ہیں اسی فیلڈ سے ریلیٹیڈ اسی مارکٹ سے ریلیٹیڈ تو جوائن کرتا رہو اللہ کسیتر ہے لرننگ ایٹیٹیوڈ آپ کا اس سارے ٹینئور میں رہا فہیم بھئی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کئی کمپنیز کو کنسلٹنسی بھی دیتے ہیں کنسلٹنسی پہ آنے سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جیپنیز کے ساتھ بھی کام کیا کورینز کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا اور آپ نے کہا کہ میں نے ہمیشہ کریٹیو جو ہے تنکنگ پہ کام کیا کریٹیو جو ہے میتھڈالوجی پہ کام کیا کیا فرق دیتے ہیں آپ جیپنیز مینجمنٹ میں کورین مینجمنٹ میں اور ہمارے جو روایتی انداز ہیں ان میں دیکھیں ہمارے روایتی انداز تو خیر یہی کہ یہی ہے ہمارے ملک میں جو تریڈیشن ہے بزنس کا ویسا ہی ہے کہ ایک سیٹ پہ والد نے میند کی اور انہوں نے ایک اچھا کہلے کہ سیٹ اپ اپنا پریڈیوز کر لیا بیٹا بھی آکے اسی سیٹ پہ بیٹھ کے وہی کاروبار کر رہا ہے اسی طریقے سے کر رہا ہے چونکہ ہم لوگ جو کمپنیز میں ہیں ہم لوگ پکچر کو ذرا براڈر سنس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنلی کیا بیہیوئرز ہیں خاص طور پر جو ملٹائنیشنل کمپنیز میں ہم کام کرتے ہیں تو انٹرنیشنلی بیہیوئرز ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں جبکہ جو ہمارے لوکل یہاں کے بزنس ٹرینڈز ہیں وہ لوگ انٹرنیشنل بیہیوئر کو اس طریقے سے فورکاست نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو اس معاملے میں گائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی نیکسٹ اپ کمینگ ہے کیا تو کنسلٹینسی تو اس حوالے سے ہو جاتی ہے ان لوگوں کی تو جو آپ نے پوچھا ہے کہ جیپنیز کے ساتھ اور کورینز کے ساتھ کام کیا نو ڈاؤٹ بہت کچھ سیکھا جیپنیز بہت کمیٹیڈ لوگ ہیں بہت کوالیٹی کانشیس ہیں اور دیا ویری ہارڈ ورکر بہت ہارڈ ورکر ہیں وہ لوگ اور اپنے کام سے اور پروفیشنل اتنے ہیں کہ اپنے کام سے بہت زیادہ کمیٹیڈ ہیں ایون میں نے بہت سارے جیپنیز کے ساتھ کام کیا ایک کا میں نام بھی لینا یہاں پر ضروری سمجھوں گا میساکی میٹسومائی ہی وز دا ہیڈ آف پاکستان سیلز اینڈ مارکیٹنگ جب اس کی یہاں سے ٹرانسور ہوئی کسی اور کنٹری میں تو ای ریمیبر کہ اس کی سات بجے بزنس ڈسکشنز اور بزنس ڈیٹا کے اوپر کام کر رہا تھا اور جیسے ہی اس کو ڈرائیور نے آکے کہا کہ سیر فلائٹ ٹائم اس ہون اس نے اپنے لیپ ٹاپس بند کی اور شیک ہینڈ کیا اور وہ بندہ چلا گیا لاس بلکہ میں اس کو ملائشہ میں ملکہ بھی آیا تو جیپنیز منیجمنٹ بہت پرفیشنل منیجمنٹ بہت کمیٹیڈ لوگ کالٹی کانشیس لوگ ہیں کورینز کیونکہ انٹرنیشنل ان کے پاس سیٹ اپ ہیں اور انٹرنیشنلی وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت پرفیشنل لوگ ہیں ہاں اگر اس کا کمپیریزن ہم اپنی لوکل کے ساتھ کرتے ہیں تو لوکل ٹریڈیشن وہی جار رہا ہے کہ باب کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد جس طرح ہماری آپ کہلیں کہ سیاست میں چلتا ہے کہ باب کے بعد بیٹا اور وہ آن ورڈ ایسے ہی ہے پالیٹکس میں جس طرح کا یہ معاملہ ہے لیکن یہ ہے کہ کریٹیونیس ہمیشہ آپ کی بزنس کو بوسٹ دیتی ہے جب آپ ایک ٹرینڈ سے ہٹ کے ڈیفرنٹ ٹرینڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں تھوڑا سا بزنس کو ڈیفرنٹ میڈیول کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو آپ کے بزنس پر بوسٹ آتا ہے فہیم بھئی آپ کمپنیز کو کنسلٹنسی بھی دیتے ہیں بزنس ڈیویلپمنٹ پر صرف کس طرح کی چیلنجز ہیں جو کمپنیز فیس کر رہی ہیں آج کل خاص طور پر اگر ہم چھوٹی کمپنیز کی بات کریں بلکل چیلنجز تو آج کل بہرحال ہمارے ملک میں ایکانومی پوزیشن کی وجہ سے کافی ہیں چیلنجز تو ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم لوگ جو لوکل کمپنیز یا کہلیں کہ چھوٹی کمپنیز جو ہیں وہ لوگ اس طریقے سے مارکٹ کے اندر پینیٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں جس طریقے سے بڑی کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ ہمارا کسٹمر بیہیوئیر ڈیفرنٹ ہے ہمارا کسٹمر بیہیوئیر بہت زیادہ کہنے کے ریلائے کرتا ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ نام بہت سنا ہوا ہے کسی بھی برینڈ کا کسی بھی پرادکٹ کا یہ نام بہت سنا ہوا ہے کوالیٹی کانشیس نہیں ہے لیکن وہ صرف جو چیز روٹین میں ان کے کان میں پاڑی ہوتی ہے جس طرح ایک سلوگنز ہوتے ہیں کچھ کمپنیز کے کچھ سلوگنز ہیں جو کہ لوگوں کو زبانی یاد ہو گئے ہوئے ہیں جو کہ بچہ بھی گزرتے گزرتے وہی پڑھ رہا ہوتا ہے گنگنا رہا ہوتا ہے تو میں وہ سلوگن یہاں پر کوٹ تو نہیں کروں گا تو وہ بیسیکلی سلوگنز جو ہے اسی لیے وہ چھوٹی کمپنیز جو ہیں ان کو یہ چیزیں زیادہ تھوڑی سی اس میں ڈیفکلٹیز آتی ہیں لیکن میری سیجیشنز ہیں ان لوگوں کے لیے جو چھوٹی کمپنیز میں ہیں اس وقت جو چھوٹی کمپنیز ہیں وہ اپنی پرادکٹ کوالیٹی کے اوپر پرادکٹ ویسیبیلیٹی کے اوپر اچھے چینلز کے اوپر ان کو پراپرلی پرموٹ کریں ویڈ لو مارچن کسٹمر بیہیوئر کے مطابق کسٹمر کو وہ پرادکٹ دی جائے اس کو پروائیڈ کی جائے آپ کی آج کے دن میں پرادکٹ جو ہے چھوٹی کمپنیز کے لیے سیجیشن ہے کہ ایک لو مارچن ایک ریزنیبل پرائیس کے اندر ایک اچھی کوالیٹی کی پروڈکٹ اگر آج کے دن میں آپ کسٹمر کو سیکنڈری یعنی کہ کسٹمر جو آپ کا ان کنزیومر ہے اس کے پاس چلی جاتی ہے تو اس ایکسپیرینس سے وہ ریپیٹ ہوگی الٹی میٹلی وہ ریپیٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اپنی ایسیبیلیٹی کے اوپر پروڈکٹ کوالیٹی کے اوپر ان چیزوں کے اوپر کام کریں بجائے اس کے کہ آپ ایک بہت بڑا بجٹ اپنا ٹی وی سی وغیرہ کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر سوشل میڈیا ایک بہت اچھا ہے آج کے دن میں ہمارا پاس ایڈورٹائزمنٹ کا رسورس موجود ہے اس کے اوپر کام کریں اپنی پروڈکٹ کو ایز کریں اپنے کسٹمر کے لیے اور ڈیزائن ایسے کریں کہ جو کہ ڈیفرنٹ پروڈکٹ ہو اس حوالے سے جس حوالے سے کہ کسٹمر کی ڈیمانڈ آلریڈی چل رہی ہے ہم ایک گھر میں جو چیز یوز کرتے ہیں آئی مائسیلف میرے پاس آپ ایک موبائل سیل فون یوز کر رہے ہیں اگر آپ کو اس میں کچھ ایز فیچر کے ساتھ ایک نیا موڈل ملتا ہے آپ ڈیفینیلی اس کے اوپر شفٹ ہو جائیں گے تو کریٹیف ٹیکنالوجی کے اوپر کام کریں جو ٹیکنالوجی اپنی ٹیکنالوجیز ہیں ان کے ساتھ چلیں جو کہ ورلڈ وائیڈ ٹرینڈ ہے اس کو فورسی کر کے اس ٹیکنالوجی کو لے کر اپنے کسٹمر کو ایز دیں جتنا آپ اس کو ایز دے سکتے ہیں وہ اتنا ہی آپ کی پروڈکٹ کو لائک کرے گا اور آپ کی پروڈکٹ کو پرچیز کرے گا صحیح صرف ٹیم ڈیویلپمنٹ پر بہت بڑا سیکمنٹ ہے اس کے اوپر ایک چیز میں بتاؤں کہ مذارت کے ساتھ آج کل کی ہماری جو جنگ جنریشنز آ رہی ہیں اچھے لیول پر سٹڈیز کر کے آ رہی ہیں بڑے بڑے اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ کے آ رہی ہیں اور وہ مائنڈ سیٹ یہ لے کر آتی ہیں کیوں کہ انہوں نے بہت محنت کر کے وہ ڈگریز حاصل کی ہیں تو وہ مائنڈ سیٹ یہی لے کر آتی ہیں کہ ہمیں شاید ایک بہت اچھی پوسٹ مل جائیں گی میری سیجیشن ہے ان لوگوں کو don't think bigger اس کے لیے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں میں میکڈانلڈ جیسا برینڈ تو کھڑا کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک برگر کا پوائنٹ لگانے سے ڈر رہا ہوں میں کی این این اینز جو ہے اور ایک وہ دور جو چکن کے اس طرح کی برینڈز ہیں اس طرح کی کمپنی تو بنانا چاہتا ہوں لیکن آج کے دن میں میں ہیزیٹیٹ کرتا ہوں کہ یار میں چکن کا ایک پھٹا لگا ہوں پلیز اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں بیسک سے کام سٹارٹ کریں سٹڈیز ہمیشہ آپ کو اس کے اندر کارپرٹ کریں گی سٹڈیز آپ کو اس کے اندر آپ کی گرومنگ کریں گی بہت اچھا آپ کو اس کا بینیفٹ دیں گی لیکن سٹارٹ اپ سٹارٹ اپ جو ہے وہ بیسک لیول سے کریں اپنے پریکٹیکلی اپنے ہاتھ سے چیزیں گزاریں سیکھیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کریں ٹیم ڈیویلپمنٹ کے اندر میں ہمیشہ اپنے ٹیم کو جو بھی میرے انڈر ٹیم آتی ہے چار باتیں ضرور سمجھاتا ہوں اور بلیو کریں یہ میری لائف کا ایکسپیرینس ہے اللہ پر یقین سٹرانگلی بلیو ان اللہ نیت اچھی رکھیں بہترین طریقے سے محنت کریں اور اس کے بعد دعا کریں چوتھی چیز دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سکسس کے دروازے کھون دیتا ہے سر میرے دو کوئشن تھے خاص طور پر ان کے لیے جو بھی سیلز کی فیلڈ میں ہیں یا آنا چاہ رہے ہیں سر ہم بات کرتے ہیں کہ سیلزمن کے لیے کیا کالٹیز ہونی چاہیے ہیں کس طرح کی کنونسنگ پاور ہونی چاہیے کمیونکیشن سکلز کیا ہونی چاہیے مگر ہم ہمیشہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کسٹومر کس ٹائپ کا ہوتا ہے اور کتنی طرح کے کسٹومرز ہوتے ہیں اور کسٹومر کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے سر اس پہ تھوڑی سے گرام روشنی ڈال دائیں اچھے یہ تمام چیزیں ایکسپیرینس سے آتی ہیں سیلزمن کے لیے یہ تمام چیزیں ایکسپیرینس سے آتی ہیں بیسیکلی سیلزمن اس لیول پر پولش ہو جانا چاہیے لرننگ سے وہ لرن کرے پہلے اپنے ہاتھ سے کام کرے بیسیک لیول سے سٹارٹ کرے لرن کرے ایز ایک کسٹومر اپنے آپ کو ہمیشہ پریزن کرے سوچ یہ لے کر جائے کہ میں خود ایک کسٹومر ہوں تو میں مجھ سے کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے اپنے کسٹومر کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے ڈیفینیٹلی ڈیفرنٹ مائنڈ آف پیپلز کیمٹو یہ شو روم یعنی کہ آپ کو فیس ٹو فیس ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ان کی مائنڈ سیکٹ کے ساتھ میچ کرنے کے لیے آپ کو وہ ایکسپیرینس ضرور ہونا چاہیے آپ کے پاس بیک اینڈ کے اندر کہ آپ نے ایک کسٹومر کو کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کسٹومر سے ہمیشہ سچ بولیں کسی بھی ٹائپ کا کسٹومر آپ کے پاس آئے اس سے ہمیشہ سچ بولیں منپلیشن کیونکہ بعض اوقات میں نے یہ دیکھا ہے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ بعض لوگ منپلیشن کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسٹومر ویل اویڈ ہے آج آپ کے پاس ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی ہوئی ہے آپ کے موبائل میں ہر چیز اویلیبل ہے چیز ریویو دیکھ کر وہ آتا ہے کسٹومر ویل اویڈ ہے تو پھر وہ آئے بھائیں شائع کرنی پڑتی ہے تو آپ جو ایکچول بات ہیں سچ بولیں کسٹومر کے ساتھ اور کسٹومر کو ریسپیکٹ لیں کیونکہ ہمارا بریڈ اینڈ بٹر کیا ہے کسٹومر ہے اس کو ریسپیکٹ دیں اس کا وہ لیول اس کو دیں آپ کے پاس ایک آدمی پانچ ہزار کی چیز لینے کے لیے ہے وہ اتنی ہی ورث رکھتا ہے جتنی کے ایک ایک لاکھ روپے کی چیز لینے کے لیے ہے تو دونوں کا لیول آف ریسپیکٹ جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے جھوٹ مت بولیں کسٹومر کے ساتھ اچھا میں آپ کو اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں ایک آنمی پوزیشن بہتر نہیں ہے اور آئی وز گیونگ دی پریزنٹیشن ٹو مائی جیپنیس منیشمنٹ تو میں نے ان کو ایک ویسے ہی کرتے کہ سیلز ڈراؤپ ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگوں کی بائنگ پار جو ہے وہ بہت ڈراؤپ ہو گئی ہے تو اس نے مجھے یاد ہے کہ ہم فیفت فلور تھا ہمارے آفس کا اور اس کے نیچے جو ہے وہ یہ کلمہ چوک کا آریا جو ہے یہ نیا انڈر پاس وغیرہ یہ بنا تھا تو اس نے مجھے وہاں پر کھڑے کر کے کہا اس نے کہا that man is walking can you tell me how many notes in his how many rupees in his pocket can you tell me میں نے کہا sorry I can't تو کسٹمر کس لیول پر آرہا ہے جو ایک walk کر رہا ہے بندہ سڑک پہ روڈ پہ پیدل چل رہا ہے اس کے پاس جیب میں کتنے پیسے آپ نہیں بتا سکتے ہیں ہاں ایک اور تھی اس کے اندر کہ بائنگ پار کے حوالے سے میں نے ان کو یہ بات کہی تو اس نے مجھے کھڑے ہوگے کہا اس نے کہا how many cars on the road تو میں دیکھنے لگ پڑا میں نے کہا جی بالکل there are many cars تو مجھے یاد ہے یہ 2014 کی بات ہے 2014 کی تو اس نے کہا how many cars less than 2010 model یعنی کہ جو 80% cars جو ہیں وہ 2010 سے اوپر کے model کی ہیں آپ کے پاس تو بھئی کیا کر رہے ہیں یعنی کہ economy کی position اور لوگوں کی بائنگ پار بہت اچھی ہے آپ کو deal نہیں کرنا آرہا تو لہٰذا جو deal ہے کہ آپ customer کو جو ایک customer بائک کے اوپر آپ کے پاس آیا ہے اس کو بھی اسی لیول پر ریسپیکٹ دیں اور وہی سمجھیں اور جو ایک بندہ گاڑی کے اوپر آیا ہے اس کو بھی اسی لیول پر دیں یہ مجھے یہ experience ہوا کہ جب آپ میں market میں ایک دفعہ available تھا تو ایک normal سا آدمی آیا اور اس کو کوئی بھی deal نہیں کہا رہا تھا I myself deal him کسی کیا چیز آپ کو چاہیئے تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت 60 inches L.A.D. اراؤنڈ کوئی ساڑھے تین چار لاکھ روپے کی تھی تو کہتا ہے جی مجھے یہ والی product چاہیے تو وہ لے کر گیا تو لوگوں نے بڑا حیران ہوئے مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ یار یہ بندہ ایسا لگ تو نہیں رہا تھا تو پتا چلا کہ اس کی زمینیں بھی کی تھی ائرپورٹ کے ایریا میں کہیں پر تو اس نے اچھی زمینیں بیش کے اس کو پیسہ اچھا تھا تو وہ لینے کے لیے آیا تھا تو نارملی کسٹمر کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا جاتا جس طریقے سے اس کا رائٹ ہے پھر وہی بات ہے ہر کسٹمر ایک جیسا ہے کسٹمر is our bread and butter اس کو اسی طریقے سے ڈیل کریں جس طریقے سے آپ ایک بہت بڑے کسٹمر کو جو سوٹیڈ بوٹیڈ ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں اسی طریقے سے کسٹمر آپ کے پاس پروڈکٹ لینے کے لیے آیا ہے اس نے لے کر جانی ہے it's up to you اس کی جیب میں پیسے ہیں اس نے کسی نہ کسی کو دے کر جانے ہے آپ اس کو گریب کیسے کر لیتے ہیں definitely thank you so much for being here thank you very much شکریہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ انٹریوی ان تمام پروفیشنلز کے لیے مفید ثابت ہوگا یوں کسی بھی کمپنی میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں انٹریوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ